ایک پرمیشور کے داس تھے اور ان کے بارے میں ایک گھٹنا بتائی جاتی ہے اور وہ بزرگ ہو چکے تھے پر ان کے مردیوں کے کچھ ورش پہلے ان کا ایک ریلوے ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرین سے سمبندیت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کارن اب وہ آرام سے اکیلے گھوم پھر نہیں پا رہے تھے اب یا تو ان کو بھیل چیئر پہ یا بیساکی کے ساتھ ان کا حل چل ہوتا تھا تو ایک پرکار سے ان کے جیون میں کافی نقصان آ گیا جب وہ تھوڑے ٹھیک ہوئے تو ان کا ایک اچھا بھروسمن مطر تھا اس نے ان کو یہ آگر کیا اور سلا دی کہ آپ کو اس ایکسیڈنٹ کے کارن سرکار سے بھرپائی ملنی چاہیے آپ کو مقدمہ کرنا چاہیے اور آپ کو ایک اچھا پیسہ ایک کمپنسیشن کے روٹ میں بھرپائی کے روٹ میں سرکار کو آپ کے لئے دینا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کی گلتی نہیں تھی ریلوے ڈپارٹمنٹ کی گلتی تھی تو پہلے تو یہ پرمیشور کے داس مانے نہیں لیکن بعد میں وہ مان گئے ٹھیک ہے تو ہم بھرپائی کے لئے چھتھی لکھتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو انہوں نے بات چیت کر کے ایک قیمت نتیجے پر پہنچے کہ اتنی قیمت میں مانگوں گا تو ان کی مطرین نے کہا ارہی یہ تو آدھا بھی نہیں ہے جتنا آپ کو ملنا چاہیے اور اگر آپ اتنا ہی لکھو گے تو آپ کو ملنا چوتھائی ہی ہے تو آپ اس کو بڑھا کر لکھئے زیادہ بڑھا کر لکھئے تو اس پرمیشور کے داس نے اس بات کو کرنے سے ایک دم بنا کر لیا اور دوست کہتا گیا لیکن وہ مانے نہیں اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میری جیب میں اگر چھے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو میں اس کا رسک نہیں لے سکتا میں ایک خطرہ نہیں لے سکتا کہ جو پیسے نازائز ہے چاہے وہ چھے پیسے کیوں نہ ہو اگر وہ میرے پاس ہوں گے تو جب میں جب میں مرتیو ندی پار کروں گا تو وہ چھے پیسے مجھے اس مرتیو ندی میں ڈبا دے گے تو یہ مرتیو ندی کیا ہے کئی سارے پرمیشور کے سچے داسوں نے کبیوں نے اور جنہوں نے سندر گیت لکھے ہیں انہوں نے مرتیو کو ایک ندی کی طرح پردرشت کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جو ویکٹی جب مرتا ہے اگر وہ یہ ندی پار کر لیتا ہے تو وہ پرمیشور کے راج میں پرمیش کرتا ہے اس ندی کے پار پرمیشور کے راج کے کھولے ہوئے فاتک ہے اور اگر وہ پار نہیں کر پاتا تو وہ سیدھے بھائیانک نرک کے دن میں جاتا ہے اور یہ ندی عجیب ہے یہ اتنی بڑی ہے اور اتنی گھیری ہے کہ کوئی بھی ویکٹی تیار کر نہیں پار کر سکتا بس اس کو وشواس سے ایک قدم اس ندی کے پانی پہ رکھنا ہے اور یدی اس کا جیون پاپ رہت ہے تو وہ ایک دم اسی شن پار ہو جائے گا اور پرمیشور کے راج میں پرمیشور کی اپستتی میں پرمیشور کرے گا یہی ہے انت جیون یہی ہے مکتی اور یہی ہے مکش یہی ہے سیلویشن لیکن اگر ایک ویکٹی کے جیون میں پاپ ہے اگر کوئی ویکٹی پاپ کی اوستہ میں مرتا ہے تو جیسے ہی وہ پہلا پہن رکھتا ہے وہ ایک دم ڈوب جاتا ہے اور ڈوب کر وہ سیدھے نرک کے آگ کے کنڈ میں پہنچتا ہے جہاں پر رونا اور ڈاتوں کا پیسنا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو نانی کی کہانی لگ رہی ہے یہ نانی کی کہانی نہیں ہے یہ ایک درشی ہے جو منشو کو سمجھنا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ایک منشو کو سمجھنی ہے کیونکہ اگر کوئی ویکٹی پاپ میں مرتا ہے تو پاپ کی اوستہ میں وہ پرمیشن کے راجے میں نہیں پرویش کر سکتا کوئی بھی اشد چیز کوئی بھی گھرڈت چیز کوئی بھی دشتہ کرنے والا پاپوں کے ساتھ اس راجے میں پرویش نہیں کر سکتا تو ضروری ہے کہ منشو اس جیون میں مرنے سے پہلے پاپوں کی شما پرابط کریں اس پرویشن کے دارس نے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اگر میرے پاس چھ پیسے بھی حرام کے ہوں گے چوری کے ہوں گے دھوکے بازی کے ہوں گے تو میں اس ندی میں ڈوب جاؤں گا مجھے اس ندی کے پار جانا ہے مجھے پرویشور کے راجے میں پرویش کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاپ بھی اتنا بھاری ہے کہ ویکتی اس ندی میں ڈوب کر بھیانت نرک کے دنڈ میں پہنچ جاتا ہے پرویشور کا راج ایک حقیقت ہے بائیبل بتاتی ہے نرک کا دنڈ ایک حقیقت ہے بائیبل اس کے بارے میں بتاتی ہے وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے وہاں پر انت آگ ہے وہاں کی آگ مجھتی نہیں وہاں کا کیڑا مرتا نہیں ہے آگ ہے پر اجالہ نہیں ہمیشہ کا انکار ہے اور اس لیے اس پرویشور کے داس نے کہا مجھے ایسے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے جس کے کارن میں اس مرتیو ندی میں ڈوب جاؤں پربو یشو مسیح نے کہا یہ سب پریشم کرنے والوں اور بہت سدھمے لوگ میرے پاس آؤ میں تمہیں وشراں دوں گا پر اجالہ کہا بوجھ سے دھمے لوگ یہ کونسا بوجھ ہے یہ کیسا بوجھ ہے یہ پاپ کا بوجھ ہے یہ پاپ کا بوجھ منشی کے لیے اٹھانے کے لیے بہت بھاری ہے آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے اٹھاتے رہیں گے جیون بھر تو مرتیو ندی پار نہیں کر پائیں گے بھینک نرک کا دنڈ ہی آپ کا انتظار کر رہا ہے ایک بجل لکھنے والا کہتا ہے کہ میرے پاپ میرے سر کے بانوں سے بھی بڑھ کر ہے ایک جگہ اور کہتا ہے کہ بانو کہ میں دلدل میں دھسا جا رہا ہوں پاپ دلدل کی طرح ہے منشی اس میں دھستا چلا جاتا ہے جتنی اپنی کوشش کرتا ہے اتنا اور دھستا چلا جاتا ہے جب تک اس کو باہر سے سہیتہ نہ ملے وہ باہر نہیں نکل پاتا بائبل بتاتی ہے کہ انت جیون کا مارگ سکرا ہے اور اس کا فاتک سکیت ہے اس فاتک میں بوجھ کے ساتھ پرویش نہیں کر سکتے پاپ کے بوجھ کو لے کر آپ انت جیون کے مارگ میں پرویش نہیں کر سکتے آپ میں سے کئی لوگ ہوای جہاز میں جاتے ہوگے اور جب آپ پلین میں جاتے ہیں تو جو آپ کی بڑی بیگ ہوتی ہے اس کو ہوای جہاز میں لینے جانے نہیں دیتے وہ آپ کو پہلے ہی دے دینی پڑتی ہے جس کو چیک ان لگج کہتے ہیں تو ویسے ہی انت جیون کے مارگ میں آپ لیکن لیکن پاپ کو اس کی سزا بار دلدل بہت بار کر سکتا ہے پاپو کی سزا بہت بھیانک ہے میرے اور آپ کے سینے سے باہر ہے اس لئے پربیشور منوشی بن کر ایک کلوری کے کروس پر اپنا پران دیا اپنا پویتر لہو بہا دیا جو ہمارے پاپو کے لئے پرائش چت ہے اور اتنا ہی نہیں وہ تیسرے دن مرت کو میں سے جی اٹھا یوگانی جی 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 پرمیشور ہے سچا پرمیشور ہے ردی آپ سچے حردی سے آج اپنے اور اسے پراتنہ کرتے سچے دل سے کہ پرمیشور مجھ پاپی پر آپ دیا کیجے میرے پاپوں کو شما کر دیجے اپنے پویتر لہو سے مجھے دھوکر شد اور پاپ رہت کر دیجے اور نشجت روپ سے پرمیشور آپ کی پراتنہ کو سنے گا بائبل کہتی ہے کسی نے پوچھا ایک پیڑت وقتی نے پوچھا میں ادھار پانی کے لئے مکتی پانی کے لئے کیا کروں اور اس کو کہا گیا پرمیشور پر وشواس کر تو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا پرمیشور آپ کو آشیش دے موسیقی